اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علی اسلام فقہ یوٹیوب میں معزز خواتین و حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو دین اور دنیا کی عزتوں اور عظمتوں سے مالا مال فرمائے اور اللہ جل شانہو حضور خاتم النبیین والمرسلین کا صدقہ یہ بہت ہی جلد اثر کرنے والا یا اللہ یا ودودو کا وظیفہ ہمیں کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے اگر آپ اسلامی فقہ یوٹیوب پہ نہیں ہیں تو ضرور اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بٹن پر بھی پریس کر دیں تاکہ مستقبل میں آنے والے وظائف اور ویڈیوز آپ مسلمان بھائیوں کو بہنوں اور بیٹیوں کو بروقت پہنچتے رہیں اللہ جل شانہو کے دو نام ایک یا اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے اور اس کے ساتھ یا ودودو یہ اللہ کریم کا صفاتی نام ہے قرآن پاک میں ارشادِ الٰہی ہے یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کوئی سی شک کی گنجائش نہیں یہ پرہزگاروں کے لئے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں اور وہ لوگ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اور وہ آخرت پر کامل یقین رکھتے ہیں تو اللہ پاک کے یہ نام جو ہیں ان کے اندر دوستی کرنے والے اللہ پاک کے اس نام کو پڑھنے سے وزیفی میں لازمی جو ہے انسان کو کمیابی ملتی ہے تو اسی طرح الحمدللہ رب العالمین اللہ کریم ہماری رہنمائی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں کے ساتھ پکارو اور یہی تو عین عبادت بھی ہے اللہ کو اللہ کریم کے ناموں سے پکارا جائے کہیں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں فَذْكُرُونِ اَذْكُرُكُمْ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا نماز کے ذریعے روزے کے ذریعے حج کے ذریعے زکاة کے ذریعے تو اللہ تعالیٰ بندہ تو اللہ کی توفیق سے اللہ کو یاد کرتا ہے لیکن اللہ اپنی شان کے مطابق اپنی نعمتوں کے ساتھ اپنے بندوں پر رحم اور کرم کی برسات فرماتے ہیں اور دنیا میں تو بے شمار چیزیں ہیں لیکن اللہ کا ذکر جیسے مل جاتا ہے یقین جانئے کہ یہ سب سے بڑی اللہ کی انعیت ہے اور اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کی ذات کا ذکر کرتا ہے اور اس سے ڈرتا رہتا ہے تو وہ کبھی بھی کمزور نہیں ہوتا اس کی زندگی کے بہت سارے مسائل خود بخود حال ہو جاتے ہیں لیکن آج ہم جو آپ کو وظیفہ بتانے جا رہے ہیں یہ وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے مسائل حال ہو جائیں گے اور آج جو وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش ہے یہ وظیفہ اللہ کا ایک ذاتی نام لفظ اللہ یا اللہ ہو اور صفاتی نام یا ودودو یہ یا ودودو کا مطلب ہے بہت زیادہ پیار کرنے والا بہت زیادہ محبت کرنے والا اور بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندے کے ساتھ بہت ہی زیادہ پیار کرتی ہے بہت زیادہ شفقت بھی اور بہت زیادہ پیار بھی فرماتی ہے تو ہم نے یہ جب عمل کرنا ہے تو اپنی دینی دنیاوی حجات مشکلات جو پرشانی ہیں انہیں ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ جللہ شانہو کی حضور حاضر ہو کر باوضو حالت میں یہ عمل ہم نے سات دن لگتار کرنا ہے سیون ڈیل کا عمل ہے کوئی دن درمیان میں مس نہ ہو کوشش کریں اگر کسی دن یاد نہ رہا تو پھر دوسرے دن اس دن کا وظیفہ ساتھ میں ملا کر کر لے یعنی ایک دن کا مس ہو جائے تو دوسرے دن دو دن کا اکٹھا بھی کیا جا سکتا ہے اور یہ عمل آپ کسی بھی فرض نماز کے بعد کر سکتے ہیں اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ اگر گھروں میں شادیوں کے مسائل ہیں رشتوں کے معاملات ہیں بے اولادی کے معاملات ہیں رزق کے کاروبار کے یہ مسائل ہیں دینی دنیاوی مشکلات اور تکلیفیں ہیں تو انشاءاللہ یہ ایک ایسا مجرب اور مقبول وظیفہ ہے جس کے کرنے سے اللہ کریم اپنی بارگاہ خاص سے رحمتوں کے دروازے کھول دیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین اور دنیا کی عزتوں اور عظمتوں سے مالہ مال فرما دیں گے تو اس کی بڑی طاقت ہے ان ناموں کے اندر ہیں آپ نے یہ کرنا ہے کہ کسی بھی فرض نماز کے بعد گھر میں مسجد میں کہیں بھی آپ موجود ہیں وضوح آپ کا ہونا چاہیے سیدھا ہاتھ آپ کے سر پر رکھ لیں تو بھی ٹھیک ہے نہ بھی رکھیں تو کوئی بات نہیں ٹھیک ہے سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر پڑھیں تو بھی یہ ایک آجزی کا طریقہ ہے انکساری کا طریقہ ہے ٹھیک ہے اگر کوئی کسی وجہ سے نہیں رکھ سکتا تو کوئی فرض نہیں ہے واجب نہیں ہے آدمی دل میں بھی مانگے تو اللہ تعالیٰ تو غیب کا علم جانتے ہیں وہ سن لیتے ہیں تو اول آخر تین تین مرتبہ دلو شریف پڑھنا ہے اور درمیان میں ستر مرتبہ ملا کر یہ دونوں لفظ پڑھنا ہے کس طرح یا اللہ یا ودودو یا اللہ یا ودودو یا اللہ یا ودودو اس طرح ستر مرتبہ ٹھیک ہے ہم نے گنتی پوری کرنی ہے اپنی جو نیک حجات ہیں نیک خواہشات ہیں انہیں ذہن میں رہ کر ہم نے وظیفہ کرنا ہے اگر آپ رزق کے لیے یہ عمل کرتے ہیں تو رزق تروازے توڑ کر آئے گا اگر آپ یہ عمل رزق میں برکت کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو رزق میں برکت بھی بہت زیادہ ہوگی ہر حاجت اللہ کی فضل و کرم سے پوری ہوگی اور اللہ تعالیٰ دینی دنیاوی مشکلات سے ہمیں آسانیاں فرمائیں گے اور اللہ کریم حضور خاتم النبیین والمرسلین آپ کی آل اولاد اصحاب و خلفاء کا صدقہ عالم اسلام کے اوپر بھی رحم اور کرم کی برسات فرمائیں گے تو جب اللہ تعالیٰ کو ہم اپنے اس سطاعت اور توفیق کے مطابق یاد کریں گے تو اللہ جللہ شانوہ اپنے پیارے حبیب جناب احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کا صدقہ ہم پہ مہربانی فرمائیں گے ہم پہ رحم اور کرم کے دروازے کھول دیں گے اور اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی آل اولاد کا صدقہ اس عمل کو اسلامی بہنیں بیٹیاں بالخصوص اس عمل کو کریں تو اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ تبارک وطعالہ اللہ جللہ شانوہ کی فضل کرم سے گھر میں دولت بھی آئے گی کشیاں بھی آئیں گی اور اللہ کریم جو ہے آپ کی محبت لوگوں کے دل میں بھی ڈال دے گا اور اللہ تعالیٰ اس مجرب اور آزمودہ وظیفے سے یہ اسماع الاسنا میں سے بہت ہی مجرب وظیفہ ہے اللہ ہماری نیک دلی تمناوں کو حاجات کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما دیں گے امید باسک ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ ضرور استفادہ اٹھیں گے اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں ہم سب کا حامی و ناصر ہو اگر آپ اسلامی فقہ پر نئے ہیں تو ضرور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور تاکہ مستقبل میں آپ کو وظائف اور دیگر ویڈیوز پہنچتی رہیں ملتی رہیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ